ایوکی ہمیں رام مندر کی پرات پرتشتہ میں صرف 26 دن باقی ہیں اور اس کے پہلے نیوز 18 انڈیا پر رام مندر کے اندر کی ایکسکلوسف تصویر آپ کو دکھاتے ہیں تو یہ ستر ایکڑ کا جو پورا پریسر ہے رام جن بھومی کا اور یہ جو پورا پریسر ہے اس وقت ہم وہاں پر موجود ہیں میں ایک بار جلدی سے کیمرمن پنکٹ کو کہوں گا وہ تصویر ہے پہلی بار نیوز 18 انڈیا پر یہ وہ بھوے رام مندر یہ بھوے رام مندر جس کو نرمان جس کا کیا جا رہا ہے 22 جنوری وہ تاریخ جب بھوے رام مندر کا جو ہے وہ نرمان ہوگا اچھا اس کی خاصیت جو بتائی جا رہی ہے بھوے رام مندر جو آپ اس وقت اپنی ٹی وی سکرین پر دیکھ رہے ہیں ہم مندر کی طرف بڑھ رہے ہیں یہ مندر کی طرف بڑھتے ہوئے اگر آپ دیکھیں گے مندر اور مندر کے جو پوروی جو آپ اس طرف دیکھ رہے ہیں جو انٹری ہے جو پوروی طرف ہے وہ جو اس وقت آپ کی ٹی وی سکرین پر ہے پوروی دوار جو ہے مکھے دوار ہوگا اور وہیں سے جب آپ گھوسیں گے تو مکھے مندر میں آپ انٹر کریں گے اب ہم مندر کی طرف بڑھ رہے ہیں رام للا کا مندر جو ہے بہت بتایا جا رہا ہے کہ لگ بہت کام جو ہے اس کا گرب گرہ کا کام جو ہے وہ لگ بہت کرا ہو چکا ہے تو اس وقت رام للا کا جو مندر جہاں پر ویراجمان پر بھرام ہونے والے ہیں 22 جنوری کو اس پریسر میں اس وقت ہم موجود ہیں اس طرف اگر آپ دیکھیں گے جو پتھر یہاں پر نکاشی کے لیے رکھا گیا ہے یہ جو جانکاری ہمارے پاس 22 لاکھ کیوبک فٹ سٹون ورک یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں سارے پتھر جو پھول کل ملا کر جتنے پتھر استعمال ہوئے ہیں اس میں 22 لاکھ کیوبک فٹ سٹون اب تمام ملگ الگ پتھروں پر کسی میں کمل کی نکاشی ہے کس میں پھول پتیاں پر بھرام تمام دوسرے چطر اس میں اکیرے گئے ہیں یا کمل کا نشان ہے شنک ہے یہ سارے پتھر اب اس میں جو ہے جو اصل جو بتایا جا رہا ہے جو بنسی پہاڑ پڑ کے گلاوی پتھر ہے وہ چار لاکھ ستر ہزار کیوبک فٹ پتھر کا استعمال اس میں جو کیا گیا ہے اس میں کہا جاتا ہے نکاشی بہت آسان ہوتی ہے اس کے علاوہ وائٹ مکرانہ ماربل خاص کر جس کا استعمال جس کا ذکر کیا جا رہا ہے جو یہ سارے جو پتھر اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو پیچھے آپ تصویریں دیکھ رہے ہیں مندر کی اس میں گرب گرہ کا کام جو ہے وہ لگ بگ پورا ہو چکا ہے لیکن اس میں جو اصل بات جو بار بار جس کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ جن پتھروں کا استعمال کیا گیا ہے وہ بنسی پہاڑ پڑ کے گلاوی پتھر چار لاکھ ستر ہزار کیوبک فٹ پتھر وائٹ مکرانہ ماربل اس کے علاوہ وائٹ مکرانہ ماربل میں تیار کیا گیا ہے یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ گرب گرہ لگ بگ پوری طرح سے تیار ہو چکا ہے اور پراثم تل میں کام تیزی سے چل رہا ہے وہ اپنے انتیم چرن میں جو مندر کے دوسرا سب سے مکھے انش ہے وہ جو آپ یہ دیوار دیکھ رہے ہیں یہ اس طرح کی دیوار مندر کے چاروں طرف بنائی جاری ہے جسے پرکوٹا کہا گیا ہے یہ دیکھیں آپ پوری دیوار مندر کے چاروں طرف اس طرح سے ایک پرکوٹا باؤنڈری wall ایک طریقی سے بنائی گئی جس کو پرکوٹا بتایا گیا ہے اور میں اگر آپ کو ویسے بتاؤں یہ پوری جو مندر کی پری کرما ہوگی یہ پوری جو مندر کی اگر آپ لیندھ ہوگی وہ 732 میٹر ہوگی یہ جو پوری جو پرکوٹا کا مارک پری کرما کا مارک بنائی گیا ہے یہ پورا پرکوٹا کا مارک بنائی گیا ہے اس کے ذریعے جعنی کی اس میں جو بتایا گیا ہے بھئی کہ اگر مندر میں بھیڑ زیادہ ہوتی ہے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں وہ مکھے انٹریس ہے مندر کی جو اس سکت آپ دیکھ رہے ہیں مکھے انٹریس سے پرکوٹا آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ جو دیوار بنائی گئی ہے یہاں دیوار کے اس طرف پرکرمہ کی جا سکی کی مندر کی کیونکہ بھیڑ اگر بہت زیادہ ہوگی بھیڑ اگر بہت زیادہ ہوگی تو پھر اس میں بتایا گیا بھی جیسے گھنیش جی نے اپنے ماتا پرکرمہ کی پرکرمہ کر لی تھی اسی طرح پرکرمہ کی پرکرمہ آپ لوگ کر پائیں گے اس میں 732 میٹر جو ہے کل اس کی جو وہ جو پوری پرکرمہ ہوگی اور اس کی جو وال جو بنائی جا رہی ہے وہ 14 فیٹ وائیڈ تھک وال ہوگی چار میٹر سے بھی موٹی اچھا ایک اور چیز جو اس میں سب سے مہتپون ہے جو پرکوٹا آپ دیکھ رہے ہیں یہ ڈبل سٹوری ہوگی ڈبل سٹوری مطلب دویتیت مطلب پرکرمتل اور بھو تل اس میں جو فرس فلور ہوگا اس میں آپ پرکرمہ کر پائیں گے اور گراؤن فلور پر الگ الگ طرح سے پربو رام کے جیونکال کو اس میں درشاہ گیا ہے اور اس طرح سے اس کو پوری پرکرمہ کا مارک اس کو دیا گیا ہے مجھے دکھانے کی بجائے ہم اور آپ تو بات کرتی رہتے ہیں جی جی مدر کے بھو دیبے خوروک کو دکھایا ہے جس کے لئے لوگ کرونا برسوں سے پردیشتھے پانسا برسوں سے سمدرش کیا چتر ید لڑے لاہوں لوگ بلدان ہوئے لیکن یہ پتہ مان نہیں دیکھنے اس کے لئے لالائٹ ہو گئے ہیں لوگوں نے بلدان دے دیا دنو جی یہ جو ہے یہ پوروی دوار یہیں یہیں سے انٹرنس ہوگی نا جو اس وقت ہم دکھا رہے ہیں یہیں سے پرویش ہوگا اور یہاں سے انٹر ہو کر کے اور یہ مکتلوار ہے یہاں پر جو پیچھے آپ دیکھنے تو یہاں پر جو گرب گرہ بننے والا ہے جی دنو جی یہ جو انٹری ہے وہ پوروی دوار سے مطلب اینٹری وہاں سے ہوگی پوروی دوار سے اور یہ پرکوٹا ہے جو پرکوٹا جس کا زکر گیا ہے پرکوٹا چارہ پرکوٹا میں پریقرم ہوگی پریقرم ہوگی پرکوٹا میں بھی چار مکھے کونوں پر چھے ممکر چھے ممکر ہے پرکوٹا میں چھے مندر ہیں اور باہر بارے اس سے ایک الگ مندر ہیں بڑا پورا انکوم شیطر بن رہا ہے اور یہ جو ہے یہ اپنی بائی ساری تک کمپلیٹ ہو جائے گا لابو کابیت تک ہو جائے گا بلہ بس پروڑ تک ہم کمپلیٹ کریں گے لیکن جو رام دروار ہے وہ باہر براجبان ہوگا اچھا اس کی جو پرکوٹا کے ایک بار ہم دکھا دیں گے پنکر جو ونو جی امار ساتھ ہے اس میں جو پرکوٹا کے چار جو مکھے بوجھائے ہیں اس میں چھے مندر مطلب سورے بھگوان کا مندر شنکر اس کے علاوہ ماں بھگوٹی اور گھنے جی کا مندر مطلب یہ سارے جو ہے پربو رام سے کسی طرح سے جڑے ہیں وشنو کا اوطار جو ہے سورے ونش میں پربو رام پیدا ہوئے تو چار چھے مندر ہوئے چھے مندر چھے مندر ہیں وہ چھے مندروں کی شنکلہ کے بیچ میں رام جی رادوان ہے آپ دیکھیں کہ وہ جو انکوم چھن ہیں جن کے پاس بھگوان رام گئے تھے جن سے رام شنکر تسکے وہ سب جو ہے وہ سب یہاں پر آپ کو ملیں گے اور بھی یہ تھوڑا چطر تیار ہو رہا ہے ٹھیک تھوڑا سرکشہ کرنے پڑے گی ٹھیک پنچیاتن نام دیا گیا ہے اس کو یعنی کہ اس پر جام کھڑے ہیں یہ پربو رام کا مندر ہے اور یہ جو پرکوٹا مارک بنا گیا پرکرام اس کو پنچیاتن نام دیا گیا ہے اصل پنچیاتن نام نہیں دیا گیا بلکہ کہہ سکتے ہیں کہ دوزار سال پہلے یہ پرمپرہ کی شروعات کی گئی تھی تب ایک طریقے سے مطلب سورے بھگوان شنکر مندر ماں بھگوٹی گھنے جی اور وشنوں یہ جو پانچ بھگوان ہیں پنچیاتن کا شروعات جو ہے وہ پربو رام کو ملے تو بائیس جنوری انتظار پورا دیش ایک سو چالیس کروڑ بھارتے کر رہے ہیں اس وقت ہم رام لالا کا جو مندر ہے میرے بلکل ٹھیک پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں میں ایک بھر سے آپ کو بتا دوں یہ جو مندر ہے ہم جہاں پر کھڑے ہیں یہ مندر کی انٹرنس جو ہے وہ اس طرف ہے پوروی دوار وہ اگر آپ دیکھیں وہ پوروی دوار ہے وہ پوروی دوار سے انٹرنس ہوگی پربو رام کا مندر اس میں بھو تل پراثم تل اور دویتے تل ہے اچھا یہاں پر تمام انجینرز اب بتایا گیا لاکھوں کی سنکھیا میں لوگ یہاں پر ہوں گے پچیس ہزار کے قریب اگر لوگ وہاں پر یہاں پر آئیں گے تو ان کے رہنے کا جو ہے انتظام یہاں پر کیا گیا ہے میں ایک بھر سے وہ تصویر آپ کو دکھاتا ہوں کیونکہ تصویریں بہت مہتپون ہیں یہ وہ تصویر اچھا اوپر جو آپ وہ دیکھ پا رہے ہوں گے جو اوپر سے جو گرب گرہ ہے میں وہ بتاتا ہوں آپ کو گرب گرہ کام پر ہوگا دیکھیں مندن نرمان کا جو پنے کام جن لوگوں نے کیا ان میں سے کچھ مہتپون ہاتھ مہتپون لوگ اس وقت میرے ساتھ ہیں تیواری جی ہیں اور آپ کا انوراک شاہی ہیں تیواری جی آپ کا گناہ میں یہ سارا جو ٹاور ہیں ان کا کام سارا آپ ہی نے دیکھا ہے بتائیے کیا کت ہم کہاں پر کھڑے نورت پرکوٹا ہے اور یہ پرکوٹا پوری پرکرما مارک بنے گی کیا خاصیت ہے بھائی بتائیے نا کتنا سنگرش رہا کتنا سمیں لگا بتائیے نا سر بتائیں گے دیٹیل میں سر بتائیں گے سنگرش بہت رہا ہم لوگوں سنگرش بہت رہا ہمارے لئے سنگرش اگر یہ پوچھیں گے تو ہم نے جن کو سیفٹی میں انہوں نے جنہوں نے کبھی کام نہیں کیا سیفٹی بیل ہیلمٹ جیکٹ کیا ہوتا ہے ایک راجستان سے ٹرائبل جو آئیت یہاں پہ کام کرنے کے لیے انہوں نے شروعات میں کبھی بھی سیفٹی کو پھولو نہیں کیا اپنے جنوں سے شروعات کیا تھا آج یہ ہے کہ سب لوگ اگر آپ آئیت میں دیکھ رہے ہو اگر وہ بندہ دیکھ رہے ہیں آپ جی اوپر چھڑکے جو سیفٹی بیل پہنا ہوا ہے اس کو لئے لائف لین دیئے یہ ہمارے سنگرش ہے اور یہ ہماری جیت ہے سب سے بڑی جیت ہے ہماری یہ جو اوپر چھڑکے جو لوگ کام کرے ہیں سب ہی نے سیفٹی بیلٹ پہنا ہوا ہے آخری اوپر کی لگنے والا ہے آخری گھومٹ ہے اس کا شکر جو ہوتا ہے وہ آخری شکر کا کام چل رہا ہے اس کا فینش ہے اس کو رکھا جائے گا اور 22 طریقے اس کو ٹائٹ کیا جائے گا اس پر میتھالوجی یہ بدائے جارا ہے مطلب پورے اتر بھارت میں اس طرح کا مندر کبھی نہیں بنا نہ شاہر آنے والے سمجھے یہ ناغر شریف کا مندر ہے اتر بھارت میں اسی طرح سے بہت سارے مندر ہیں یہاں پہ اتر بھارت کا یہی ہے جتنا جتنے پتھروں کا استعمال ہوا جس طرح کے پتھروں کا استعمال ہوا جس طرح کی تکنولوجی کا استعمال ہوا ہمیں پہلے پوچھا تھا چیلنج کیا ہے سب سے بڑا چیلنج یہی ہے کہ ہمارے پروزوں نے جو ہجا دو ہجا سارے پہلے جو مندر بنائے تھے تو انہوں نے کس طرح سے بنے ابھی ہمیں بہت اس کے بعد میں سوچتے ہیں کہ اسی طرح سے ہم نے یہاں پہ نہ سیمنٹ یوز کیا ہے نہ سٹیل یوز کیا ہے سکھ پتھروں کو انٹرلوک کر کے یہ مندر بنائے گیا لوہہ بھی یوز نہیں ہوا لوہہ بھی یوز نہیں ہوا ہے بلک ہو لہہ یوز نہیں لوہہ یوز نہیں ہوا ہے سکھ یہاں پہ اس طرح سے مندر جو بنایا گیا یہ ہمارے لئے سب سے بڑا چیلنج تھا سب سے بڑا دوسرا چیلنج یہ تھا کہ اس طرح پتھروں کو اٹھانا پتھروں کو اٹھانا یہ ہمارے لئے بڑا چیلنج تھا کہ اٹھاتے ہوئے وقت اس کا جو نقشی کام جو ہے اس کا جو کارپ پارٹ ہے اس کو ڈیمیج نہ ہو اس کے لئے ہم نے پرکاوشنس لیا اور اس کے فاؤنڈیشن کے لحاظ سے جو فاؤنڈیشن بتایا جائے وہ فاؤنڈیشن بھی بہت سٹرونگ تھی ہم نے کیا کیا تھا فاؤنڈیشن کے لئے ایک اٹھٹیپیشل راک یہاں پر بنایا گیا آرسیسی یوز کر کے اٹھٹیپیشل راک بنایا گیا تاکہ اس کے اوپر اس کے اوپر مندیر اچھی طرح سے سٹرونگ کھڑا رہے گا اسی لئے وہ اٹھٹیپیشل راک بنایا اس کے اوپر راپ بنایا اور اس کے بعد یہاں پر ہم نے یہ پلین سٹون جو ماربل سٹون جو ہے چھوڑا میٹر اور چھپن چھوڑا میٹر اور چھپن لیئرس کے ساتھ ایک 56 لیئرس کا رام لیلہ جہاں پہ ہے وہ ستان پہ 56 گربا گروہ میں 56 فیٹ ہے اور باقی جگہ میں 48 فیٹ اچھا اینٹری جو ہوگی وہ ایک بار جلدی سے پنکج آپ بتاتے یہ پوروی دوار ہے اس کا یہ مکھے دوار رہے گا پوروہ دوار ہے اس کو ہم لوگ اس پرکوٹا بلتے ہیں یہاں سے لوگ آئیں گے رامل سٹر لوگ آئیں گے بکٹی پٹ سے بار کے یہاں سے آئیں گے یہاں سے اوپر چلی جائیں گے سیوہ دوار پہ سیوہ دوار کے جانے کے بعد اندر چھوڑا ٹھوڑا کا یہ منڈپ ہے اس منڈپ سے اندر جائیں گے گربا گروہ میں جائیں گے گربا گروہ میں جائیں گے پراثم تل بھو تل مطلب اس میں جو بھو تل پراثم تل اور دورتے تل اس میں گرب گرے اور پراثم تل کا کام لگتا ہے ہمارا کام اوپر چلتا رہے گا یہ ہمارا کام اوپر چلتا رہے گا یہ ہمارے سب سے بڑا چیلنج اوپر چلتا رہے گا یہاں پر اوپر چلتا رہے گا یہاں پر چلتا رہے گا یہاں پر ایک ہزار دو ہزار تین تین ہزار لوگ ایک ہی ساتھ کام کر رہے ہیں لیکن بیدہ کسی انجری کے ساتھ میں سبھی لوگ پہ جیسا جیرو ہارم کے ساتھ گھرور جانے کا ٹائی مل پا رہا ہے گھرور یا یہی پہ ہے شروعہ سنڈے سنڈے ہم لوگ مل جاتا ہے گھر جانے کے لیے باکی پھول چوبیسو گھنٹے تین سو پہنس ہم لوگ رہتے ہیں سائٹ پہ ہی لگے رہتے ہیں اب تو سر نزدیک ہی آگیا ہے بس اگلے مہینے میں گھٹن کا سمیں بھی ہے ہم لوگ بھی نہیں آ سکتے ہیں بڑا سنگرش کر رہا ہوگا مطلب سب لوگوں کو یہاں پر 24 7 پورا 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 اور دوسرے ایک سنگرش ہمارے لیے یہ تھا ایک چالی جہور تھا یہاں پر بہت سارے سادو شرنٹ آکے گئے اوکے شنکر اچارے بھی آکے گئے بہت لوگ آکے گئے لیکن ہم نے یہ ہاؤس کی بھی اس طرح سے رکھی وہ بیر فوٹ آتے تھے وہ سب بیر فوٹ آتے تھے ہم نے یہی کوشش کیا کہ وہ کبھی بھی یہاں پر آئیں گے کبھی بھی یہاں پر آئیں گے تو ان کے پیروں میں کچھ لگنا نہیں چاہیے یہ ہم نے پرکوشنس لیا شنکرہ جی آیا تھے بہت اپنا کے پڑا شرن سابہ بھی اوپر آئے تھے تو ہم نے اس طرح سے ہاؤس کیپنگ اور ایکسس پری رکھا سپڑی کے پرکوشنس لیا کہ ان کو کسی کو کچھ بھی ہانی نہ اوچھے اسی لئے ہم نے کیا پرکوٹا کے بارے گیا مجھے چلدی سے بجھا دیکھ پرکوٹا ڈبل سٹوری ہوگا وہاں پہ ہوگا جہاں پہ سرویش اشی Unity کچھ پرکوٹے کے لئے تو پورکوٹا کا پورکوٹا.\ پرکرمہ اور آفیسز بھی بنائے جائیں گے یا آفیسز کے لیے فائر پوچ بگر آفیسز آفیسز دوسرے جگہ پہ ہے تو پرکوٹا کا پرکرمہ مارک بھوطل فرس فلور اور گراؤنگ فلور اور دونوں پر پرکرمہ ہو سکتے ہیں رام جی کے درشن کیا ہے سٹھائی مندر بے ہاں کیا ہے ساسرکال جی ساسرکال جی آپ کب سے ہیں یہاں پر میرے کو دو میں نہ ہو گئے یہ آپ کا نام کیا ہے گرپندر سنگھ میرے نام گرپندر جی کیسا لگ رہا ہے کیونکہ آپ بلکل پرانپرتشاہ کا وقت جو ہے بیت نزدیک آگیا ہے بہت اچھا لگ رہا ہے رام جی کی کرپا سے جتنا بھی ہو رہا ہے ان کی کرپا سے ہو رہا ہے انسان کو ہی کچھ نہیں کر سکتا اگر ان کی کرپا ہوئے گی اگر ہم لوگ کا ہاتھ ہل رہا ہے تو ان کی کرپا سے ہل رہا ہے اگر یہ پتھر بھی لگا رہے ہیں ان کی کرپا سے لگا رہے ہیں کیونکہ گلیری نے بھی جو سیوہ کی تھی نا ان کو رام جی نے ایک موقع لیا تھا کیونکہ گلیری تو پتھر نہیں اٹھا سکتا لیکن ایک کینکر اٹھا کے بھی لے کے جا رہا تھا ان کو وہ بھی سیوہ لگ رہی تھی اور جہاں جتنے بھی بھائی کام کر رہے ہیں سیوہ کر رہے ہیں ان کا ایک ایک